ایک یہ سود عام ہے لیکن اس کی مقدار اور کمیت یا گاڑھا پنگ جو ہے سب جگہ ایس ایک جیسا نہیں ہے مثلا ایک ہے بینک بینک تو در حقیقت قائم ہی سود پر ہے کم شرح سود پر ڈیپاؤزٹ لی جائے اور زیادہ شرح سود پر ایڈوانس دیا جائے خرضہ دیا جائے تو درمیان میں مچت اس کی ہے یہی اس کی پروپوزیشن یہ دوسری بات ہے کہ وہ انیسمنٹ بھی کرتا ہے کاروبار بھی کرتا ہے لیکن وہ اضافی تھی بیسک جو فنکشن ہے بینک کا وہ یہ ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں کے پیسے بچت جو ہے جمع کرے اور یہ جو کیپیٹل بن جائے پھر کاروباری لوگوں کو کارخانہ داروں کو اس میں سے قرص دے وہ زیادہ شرح پر ہوگا لہذا وہ بیچ میں جو فرق ہے وہ اس کی کمائی ہے اب یہ تو ہو گیا ایک ایسا ادارہ جو ہما دن ہما وجود سرطہ پیر سودی سود ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایک فیکٹری میں کام کر رہے ہیں اس فیکٹری میں فرض کیجئے کہ آپ سپننگ ماسٹر ہیں یا فرض کیجئے مصدور کی ایسے سے کھڑے ہیں کسی مشین پر لیکن اس فیکٹری کے اندر روپیہ سود پر لے کر بھی لگایا گیا ہے یہاں جو ہے آپ کا معاملہ کیا ہوگا یہ بہت سانگی درجہ کی بات ہوگا یہ در حقیقت یہ فیکٹری جو ہے یہ کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے اس کا اصل پروپوزیشن جو ہے وہ کپڑا بنانا ہے وہ سود کے اوپر اصل پروپوزیشن نہیں ہے لیکن سیکنڈرلی اس کے ادار سود انوار ہو گیا اس حوالے سے وہ اس سے کم تر گاڑی شکل ہو گیا لہذا بینک کی اگر ملازمتیں چھوڑی جائیں اور ایسی کو ملازمت کر دی جائیں اس سے بھی آگے آ جائیں کوئی ایسا بل جائے معاملہ جائے جہاں پر کے سودی رقم بھی کوئی انویسٹیک نہ ہو کسی کاروبار میں اسی میں آپ شرک ہو جائیں یا اسی میں ملازمت کریں اور اچھا ہو جائیں لیکن آپ کتنا ہی پیچھے ہٹ جائیں کچھ نہ کچھ غبار سود کا آپ کے اندر ضرور جائے گا یہ حضور کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ چاہے وہ براہ راست سود کا معاقلہ نہ کریں لیکن سود کا غبار یا سود کا دخان سود کی بھاپ یا دعاں اور سود کا غبار جو ہے دردہ وہ ان کے اندر لازمت جائے گا وہ میری اور آپ کی یہ حالت ہے کہ ہم گلندوں کا ایک دانہ بکھاتے تو اس میں بھی سود اس لیے کہ جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس میں فرٹیلائزر داتے ہیں تو وہ سودی طرزوں پر ہیں کئی ٹریکٹر لیا گیا تو سودی طرزیں پر ہیں اور جو بھی ہے معاملہ سارے سودی ہیں میجھ لیے گئے تو سودی طرزیں پر لیل گئے ہیں تو سود جو ہے وہ گلندوں کے ہر دانے میں پیمست ہیں لیکن اس سود سے نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ اچھ سکتا ہے یہ جو میرے اندر اور آپ کے اندر پولیوشن جا رہی ہے گلندگی جا رہی ہے سود کی اس کا پھر کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی بھی مجھے حاصل ہوئی ہے اس گلندوں کے کھانے سے میں اس کا اقصر اور بیشتر حصہ سرک کر دوں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد پہ تاکہ ایک معاشرہ ایسا قائم ہو جائے جس میں سود سرے سے مجھے اس کے لیے جد و جہد کریں گے تو ہماری یہ کتاہی اس کا اضالہ ہو جائے گا موسیقی